تولی چوکی فلائیوور کے نیچے بڑھتی ہوئی تجاوزات اور سڑک کے کنارے دکانداروں کیلئے روزی روٹی کو یقینی بنانے کیلئے جدید مارکٹ کے حصے کے طور پر مینسپل ایڈمنسٹریشن اور اربن ڈیویلپمنٹ ڈیپارٹمنٹ فلائیوور کے نیچے مزید 35 دکانیں خائم کرنے والا ہے پہلے ہی دس دکانیں ہیں شہر بھر میں 120 سے زیادہ وینڈنگ زونرز ہیں یہاں تک کہ کچھ شہر کے فلائیوور کے نیچے تجاوزات بڑھنے کے ساتھ سار مزید تعمیرات کا مطالبہ بھی کیا جا رہا تولی چوکی فلائیوور کے نیچے متعدد تجاوزات ہے جس کی وجہ سے ٹرافک میں خلل پڑتا ہے تاہم گریچر ہیدرباد میوسپل کارپریشن نے چند دکانیں خائم کی ہے مزید دکانیں ہونے کی ضرورت ہے کاروان کے ایم ایل اے کوسر محید دین نے مزید دکانوں کے لیے ایم اے اینڈ یو ڈی سے نویندگی کی اور محکمہ کے پرنسپل سیکرٹری اروند کمار نے پلائیوور کے نیچے مزید 35 دکانوں کو منظوری دی تاکہ تولی چوکی میں سڑک پر دکانداروں کی روزی روٹی کو یقینی بنایا جا سکے حال ہی میں اے آئی ایم آئی ایم فلو لیجر اکبرودین اویسی اور اروند کمار کے درمیان بھی میٹنگ ہوئی تھی انہوں نے پرانے شہر اور حلقہ کاروان میں ترخیاتی کاموں پر تبادل خیال کیا تھا انہوں نے خطب شاہی مقبرے سے گول کنڈا خلے تک اوور ہیڈ سکائی وے کیبل کار خائم کرنے کے ڈیزائن پر تبادل خیال کیا تاکہ ان تاریخی مخامات پر زیادہ سیاہوں کو راغب کیا جا سکے ایم ایل اے نے کہا کہ محکمہ سیاہت نے پہلے ہی ایک کانسلینٹ کی تخرری کی اجازت دے دی ہے جس کے پاس تکنیکی علم ہے کہ فیزبلیٹی ریپورٹ کیسے تیار کی جائے اور مجوزہ پروجیکٹ میں متاثرہ ہونے والے علاقوں کی بارے میں انہوں نے منصوبے پر سٹیڈی کیے لیے بجٹ مانگا انہوں نے شہر میں سڑک کو چوڑا کرنے پر بھی تبادل خیال کیا روڈ ڈیولپمنٹ پلان کے ایک حصے کے طور پر ٹولی چوکی میں طویل عرصے سے زرہ التواز سڑک کو چوڑا کرنے کا کام بشمول سات ٹومز روڈز اور ایم ڈی لائنز اور حکیم پیٹ پر اماؤنٹ کالونی کا پروجیکٹ جیسے گریٹر ہائیدرباد موسیفل کورپریشن نے بھی دو سو چالیس کرو روپے سے منظور کیا تھا